مرثن چکرورتی سو پچاس کو پیدا ہونے والے مرثن جوانی میں کلکتہ میں انتہائی بائیں بازو یا نکسلزم کی سرگرمیوں سے واپستا تھے انیس سال کی عمر میں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ممبئی آئے دوستوں کی مدد سے ایف ٹی ٹی آئی میں داخلہ لیا جب فلموں میں کام نہ ہوتا تو وہ ادھکارہ ہیلن کے ڈانس گروب میں شامل ہو جاتے اور مختلف تقریب میں ڈانس کرتے پھر انہوں نے اپنا نام بدل کل رانہ ریز رکھا منرال سنگھ کو ہی رشی کےش نے نوجوان بنگالی ادھکار میتھن چکرورتی کے بارے میں بتایا تو منرال سنگھ نے اپنی بنگالی فلم مریگیا میں میتھن چکرورتی کو قبائلی نوجوان کا کردار دیا اس طرح فلم انڈسٹری میں میتھن کی انٹری ہوئی اور انہیں پہلی ہی فلم میں نیشنل ایوارڈ ملا انہوں نے 1978 میں راجش کرنا کی فلم عمر دیت میں بھی ایک چھوٹا سا کردار نبھایا 1981 میں ان کی فلم میرا رکھشک ہٹ ہوئی لوگوں نے ان کے ڈانس اور فائٹ کو بہت پسند کیا 1982 میں ڈسکو ڈانسر آئی جس میں جمی کے کردار نے میتھن کو سابق سوریز جونین اور چین سمیت کئی ممالک میں بین الاقوامی سٹار بنا دیا ڈسکو ڈانسر کے گانے آج بھی کئی ممالک کے کلپ میں چلائے جاتے ہیں چین میں جمی جمی احتجاجی ترانے کے دور پر سامنے آیا ایک وقت ایسا بھی آیا جب میتھن کی کم بجٹ اور چھوٹے بینرز کی فلمیں تقریباً امیتہ بچن کی بڑے بینرز کی فلموں کے برابر کمانے لگیں 1995 میں انہوں نے کورچل فلم جلات کے لیے فلم فیر اوارڈ میں بہترین ویلن کا اوارڈ جیتا جب میتھن مقبولیت کے اروج پر تھے تو وہ سب کو چھوڑ کر اوٹی جا کر ہوتل کے کاروبار سے منسلک ہو گئے اگر سیاسی بیندان کی بات کی جائے تو میتھن کو بائے بازو کی پارٹی کے قریب سمجھا جاتا تھا 1986 میں انہوں نے کلکتہ میں سلاب زدگان کے لیے ایک پروگرام منقت کیا جس میں وہ امیتہ بچن کو بھی لے کر آئے تھے شردہ چٹ فنڈز گھوٹالا میں نام آنے کے بعد میتھن نے 2016 میں سیاست سے علیدگی اختیار کر لی تھی 2022 میں انہوں نے کشمیر فائلز میں اہم کردار نبایا جبکہ وہ کئی ٹی وی شوز میں بھی نظر آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میتھن کی مقبولیت کو اتار چڑھاؤ کا سامنا رہا لیکن عام لوگوں کے ہیرو کا تاج ہمیشہ اس کے سر پر رہا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں شکریہ